میں ہوں بسم اللہ افتا والم اور آپ دیکھ رہے ہیں وردو ہندی نالی چینل آئیے آج بات کرتے ہیں روز ایک ڈوز جو سلسلہ ہے اس میں قاضی عبدالود کا جو تعریف ہے اس میں مختصر سے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ان کی جو تصانیف ہیں ان پہ بات کریں گے یوپی جو ٹی جی ٹی کا اگزام ہے اس کے لیے بہت اہم یہ سوال ہوں گے تو آئیے جانتے ہیں قاضی عبدالود کی پہلے بلادت جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں اٹھارہ سو چھانبے میں ہوئی تھی اٹھارہ سو چھانبے یاد رکھنا اٹھارہ سو چھانبے جو ہے وہ فراق گورکپوری اور اس کے بعد میں جوش ملیہ وادی ان کا بھی یہیں پہ اسی سن میں جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے قاضی عبدالود کے والد کا نام جو ہے عبدالوئید تھا اور قاضی عبدالود کی جو تصانیف ہیں اب ان پہ بات کر لیتے ہیں قاضی عبدالود نے میار رسالہ نکالا تھا جو انیس سو چھتیس میں نکالا پہلی وار یہ جاری ہوا اور یاد رکھنا اس کے پانچ ہی شمالیں نکلے پائے تھے اس کے بعد یہ بند ہو گیا تھا اس کے بعد قاضی عبدالود نے ایارستان کتاب لکھی ہے اور یہ ایارستان کتاب جو ہے اس میں تین کتابوں پر انہوں نے تفسرہ کیا ہے مسعود حسین کی مرتب کردہ دو کتابیں ہیں ایک دیوان فائز ہے اور اس کے بعد میں مرقہ شورہ ہے ان دونوں کتابوں پر تفسرہ اسی میں جو ہے ایارستان میں کیا ہے انہوں نے قاضی عبدالودود نے اور اس کے بعد میں خواجہ احمد فاروقی کی کتاب ہے میر تقیمیر حیات اور شاعری ہے یہ کتاب جو ہے وہ بھی وہ لکھی ہوئی ہے خواجہ احمد فاروقی کی اس پر بھی تفسرہ اس ایک کتاب میں یعنی تین کتابوں پر تفسرہ کیا ہے انہوں نے ایارستان میں دوسری کتاب جو ہے قاضی عبدالبدود کی جو ہے وہ ہے اشتر سوزن ہے جو انیس سو چورانبے میں شائع ہوئی تھی اور اس کتاب میں انہوں نے دو کتابوں پر تفسرہ کیا ہے ایک تو ہے امداد جو کہ تذکرہ سرور ہے اس پر انہوں نے اس میں تفسرہ کیا ہے اور شاد کی کہانی شاد کی زبانی ہے ان کی خود نبی سے اس پر بھی انہوں نے تفسرہ کیا ہے اس کے بعد میں ایک ان کا مضمون ہے سہت مطن یہ آپ کا مشہور مضمون ہے قاضی عبدالبدود کا اس مضمون کا نام بھی یاد رکھنا ہے اس کے علابہ قاضی عبدالبدود کی مطبعات تصانیف میں جو ان کی مطبعات تصانیف ہیں ان کے نام یاد رکھیں محمد حسین آزاد اس کے بعد میں محمد حسین آزاد بحیثیت محقق اور اس کے بعد میں غالب بحیثیت محقق ہیں اور عام جو ہے معاصر غالب ہے اس کے بعد میں گارسہ دتاسی ان کی تصنیف ہے عبدالحق بحیثیت محقق اس کے بعد میں کلام شاد یہ تمام تصانیف جو ہیں وہ قاضی عبدالبدود کی ہیں اس کے بعد میں کچھ غالب کے بارے میں یہ بھی انہی کی کتاب ہے اس طرح سے انہوں نے کئی کتابیں کچھ کر کے لکھا ہوا ہے کچھ شاد عظیم آبادی کے بارے میں کچھ غالب کے بارے میں اس کے بعد میں انہوں نے جو ہے وہ دیوان رضا احمد رضا خان صاحب ہیں ان کے شاید یہ مرید تھے تو انہوں نے دیوان رضا بھی مرتب کی ہے اس کے بعد میں دیوان نعیم ہے دیوان نوازش ہے اور شورا کے تذکرے یہ انہی کی تصانیف ہیں اس میں سے آپ کو اردو شیر و عدب کے چند مطالع مطالع یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا فارسی شیر و عدب کے چند مطالع یہ بھی انہی کی کتاب ہے تو اردو شیر و عدب کے چند مطالع ہے اور فارسی شیر و عدب کے چند مطالع یہ دونوں کتابیں جو ہے وہ قاضی عبدالودود کی ہیں اس کے بعد میں فرنگیا آصفہ پر تفسر ہے یہ بھی انہی کی کتاب کچھ عبدالقلام آزاد کے بارے میں کچھ شاد عظیمہ وادی کے بارے میں کچھ غالب کے بارے میں تو یہ انہوں نے کچھ عبدالقلام آزاد کے بارے میں کچھ شاد کے بارے میں کچھ غالب کے بارے میں یہ تمام ان کی تصانیف ہیں اس کے علاوہ جہانِ غالب ہے غالب تائینِ زمانہ ہے چند ہم اخبارات و رسائل ہے تذکرہ مسررتِ افضا انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے دیوانِ رضا یہاں پہ دیوانِ غلط لکھا دیوانِ رضا عظیمہ وادی یہ تمام تصانیف جو ہیں وہ لکھی ہوئی قاضی عبدالودود کی ہیں جن میں سے آپ کو جو یاد رکھنا ہے خاص طور سے ان میں سے آپ کو یاد رکھنا ہے کچھ غالب کے بارے میں دیوانِ نوازش کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں شورہ کے تذکرے یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو جو یاد رکھنا ہے وہ یہاں پہ جہانِ غالب نام آپ کو یاد رکھنا ہے اور اخبار و رسائل یہ اتنی کتابوں کو ہر حال میں آپ کو یاد ہی رکھنا ہے امید کرتا ہوں آج کا جو انتخاب سمجھ میں آیا ہوگا شکریہ خدا حافظ